اب آپ کو بزائیں کہ مریم نواز جس جج پر الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے دباؤں میں آ کر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اصل میں نواز شریف کو فلیکشپ ریفرنس میں بری کرنے والے جج بھی عرشد ملکی ہے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج عرشد ملک نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کے دو کیسز الازیزیہ ریفرنس اور فلیکشپ ریفرنس کی سماعت کی جج عرشد ملک نے الازیزیہ کیس میں کرپشن ثابت ہونے پر نواز شریف کو سات سال قیدے با مشکت اور ڈیڑھ عرب روپے جرمانی کی سزا سنائی تاہم جج عرشد ملک ہی کی عدالت نے نواز شریف کے خلاف فلیکشپ ریفرنس میں ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا فاظل جج کی جانب سے دونوں کیسز کے عدالتی فیسکلوں سے واضح ہے کہ کرپشن ثابت ہونے پر نواز شریف کو ایک کیس میں سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے کیس میں ٹھوس شواہد نہ ہونے پر بری کیا گیا مریم نواز کی آج کی پریس کانفرنس میں جج عرشد ملک پر نواز شریف کے خلاف کیسز میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کا الزام آئد کیا گیا جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں یہی فاظل جج نواز شریف کو بری کر چکے ہیں ایسے میں فاظل جج کا نواز شریف کو فلیکشپ کیس میں بری کرنا بھی متنازے تصور ہوگا تاہم مریم نواز نے پریس کانفرنس میں اس بارے کوئی بیان نہیں دیا بلکہ صرف سزا سنانے پر جج کو تنقید کا نشانہ بنایا